نمسکار آج تک نے اپنے نیوز پورٹل پر ریپورٹ لکھی ہے کہ کب ہونے والی ہے بورڈ پرکشاؤں کے سمبند میں آدھکاری گھوشنا یہاں دیکھیں اپ ڈیٹ تو میں یہ آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اس کے علاوہ بھی ایک دو اور ریپورٹس دکھاؤں گا یو پی بورڈ دسوئی باروی کی پرکشا کے لیے آویدن کرنے والے پچاس لاکھ سے آدھک چھاتوں کا انتظار بڑھتا ہی جا رہا ہے راج میں آن لائن پڑھائی سرو ہو گئی ہے مگر ابھی تک بورڈ پرکشارتیوں کے لیے اگزام کے سمبند میں کوئی بھی آدھکاری گھوشنا نہیں کی گئی ہے حالانکہ بورڈ دسوئی کے اگزام کینسل کر چھاتوں کو پرموٹ کرنے کی تیاری میں ہے مگر ابھی راج سکشا منتری دوارہ اس نیرنے کی آدھکاری گھوشنا ہونا باقی ہے بتا دیں کہ بورڈ نے اسکولوں کے چھاتوں کو نوئی کے نمبر آن لائن پورٹل پر اپلوڈ کرنے کے لیے چوبیس مئی تک کا سمیہ دیا ہے اس کے بعد بورڈ ان نمبروں کے آدھار پر مارکشیٹ بنانے کی تیاری سرو کرے گا دسوئی کے اگزام کینسل ہونے کے سمبند میں آدھکاری گھوشنا چوبیس مئی کے بعد ہی کی جا سکے گی حالانکہ جرورت پڑھنے پر بورڈ یا سمیہ سیما بھی بڑھا سکتا ہے جس سے چھاتوں کا انتظار اور بڑھ جائے گا وہیں باروئی کے بورڈ اگزام کی بات کریں تو ابھی تک اس سمبند میں کوئی سوچنا نہیں مل سکی ہے بورڈ سچیوں نے کہا ہے کہ ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا گیا ہے راج جمعہ چوبیس مئی تک جاری لاغو آنسک لاکڈاؤن کے بعد ارکاری بیٹھا کر کر کرونا کے استطیق پر ویچار کریں گے جس کے بعد کوئی نرنے نکل سکتا ہے تو یہ کل کا ہے کل فارم کا یہ اپ ڈیٹ ہے تو اب تو آنسک لاکڈاؤن 31 تک بڑھا دیا گیا ہے تو یہی ہے کہ اس کے بارے میں ابھی تک کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے میں آپ کو ایک اور نیوز آرڈکل دکھا رہا ہوں ڈی ٹی وی انڈیا نے دیکھے اپنے ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ یو پی بورڈ بورڈ نے کہا کہ بینہ پرکشا پاس نہیں ہوں گے دسوئی کے چھاتر کل کی یہ ریپورٹ ہے یو پی ایم ایس پی نے کہا ہے کہ بینہ بورڈ پرکشا کے دسوئی کے چھاتوں کو پرموٹ کرنے کو لے کر ابھی کوئی نرنے نہیں لیا گیا ہے حالانکہ ہیڈ لائن کچھ اور ہے اندر کچھ بات کچھ اور ہے اس میں یہ ہے کہ ابھی تک کوئی نرنے نہیں لیا گیا ہے اور یہ فیصلہ اب ان پیوچر لیا جانا ہے دیوکان سکلا نے پہلے کہا ہے کہ بورڈ نے ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا ہے تو یہ تو ہم نے آپ کو بتایا ہی تھا تو یہ انہوں نے جو بھی اپ ڈیٹس لکھی ہیں وہ ساری میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں بتاتے رہا ہوں تو انڈی ٹی وی لیکن انڈی ٹی وی کے علاوہ دیکھیں جی نیوز نے ساپ ساپ ہیڈ لائن لگائی ہوئی ہے کہ یو پی بورڈ کا اعلان بینہ انتحان پاس نہیں ہوں گے دسوئی کے سٹوڈنٹس یہ انہوں نے بائیس مہی ساتھ سہتیس پہ یہ انہوں نے لکھا ہے لیکن اس میں بھی انہوں نے یہی بات لکھی ہے انہوں نے لکھا اتھر پلیس سیکنڈری ایڈوکیشن کاؤنسل نے اعلان کیا ہے کہ دسوئی کے سٹوڈنٹس کو بینہ انتحان دیئے اگلی جماعت میں پرموٹ کرنے کو لے کر ابھی کسی طرح کا فیصلہ نہیں کیا گیا ہے انتحان کو رد کرنے کو لے کر بورڈ کے افسر نے کوئی تسلی بکش جواب نہیں دیا ہے تو یہی بات ہے اور اسے جوڑی اور کوئی نئی بات انہوں نے نہیں لکھی ہے یہ کچھ ہنکڑے ہیں کہ لڑکو زیادہ لڑکیاں دیں گے انتحان اور بس یہی چیز جنہوں نے لکھی ہوئی ہے اپنی ریپورٹ میں تو اسے جڑی چلیے جو بھی انہوں میڈیا میں آئی خبریں ہیں ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں آگے بھی پہنچاتے رہیں گے صحیح اور سٹک جان کری تو اسٹے ٹونڈ رہیے دھنیوات ٹونڈ رہیے